بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہماری پاس رہ پیٹیلیا کے باد کا لیکٹیم ہوں تمہیں پیٹیلیا کہ سکی گہے ٹھیک ہے تو ہم نے ریپٹیلیاٰ دکھرے کے آر حوال کیا کا دیکھو ہے کے Ali سچتے نیزے ٹھیک ہے ہمیں ہماری پاس کو پیٹیلیا کے بعد کاin نہیں ملانا ہوں برہ کچھے ٹھیک ہےwyn ayeZ کچھے ٹھیک ہے برہ کچھے ٹھیک ہے ملاند ی Jaap برہ کچھے ٹھیک ہے굼 بنیم کرنی ملان اور برہ کچھے dumaux جیسے ہم لوگ ہیں ہمارے باڈی ٹیمپریچر کیا ہے کانسٹنٹ ہے تو اگر ٹیمپریچر باہر کا چینج ہوتا ہے تو ہمیں اپنی باڈی میں چینج کرنی پڑتی ہے جیسے کہ اگر انسان ہے تو گرمیوں میں ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے لائٹ کپڑے پہنتے ہیں ہم فینز این ایسیز چلاتے ہیں تو ہم ایڈپٹیشن کرتے ہیں سردیو میں ہم موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں ہیڈرز چلانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہنکے بند ہو جاتے ہیں ایسی بند ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے بیسکلی ایڈپٹیشنز ہے حس points باڈی کیا پریزنٹ ہوتے ہیں فیدرز پریزنٹ ہوتے ہیں پرزنٹ ہوتے ہیں ایک ہے۔ موسیقی 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 جس میں پروٹین پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکس یہ لینڈ پہ لے کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ آرگینزم جو ہے بیشن یہ پانی میں جاتے ہو وہاں سویم کرتے ہو وہاں پر جس سروایو کرتے ہو لیکن جب بھی ان کو ایکس لے کرنے ہوتے تو یہ اپنے نیسٹ میں آتے ہیں یا باہر آتے ہیں اور لینڈ پہ ایکس لے کرتے ہیں کیونکہ ریپروڈکشن ان کی جو ہے وہ لینڈ پہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بہت سارے برڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں وہ فلائٹ کرتے ہیں یعنی موسٹ اپ برڈز نارملی فلائٹ with the help of their wings and feelers جو فیلر اور wings ان کے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں یہ فلائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ برڈز ایسے بھی ہے جو فلائٹ نہیں کر سکتے تو برڈز کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں the first category is of flying birds and the second category is of running birds flying birds وہ birds ہیں جو اڑ سکتے ہیں اور running birds وہ ہیں جو اڑ نہیں سکتے اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے دونوں میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ flying birds کے جو ہیں wings جو ہوتے ہیں وہ بہت strong wings ہوتے ہیں اور ان کے جو legs ہوتی ہیں یا جو bones ہوتے ہیں بہت weak ہوتے ہیں تو hollow اور light ہوتے ہیں تو جب یہ فلائٹ کرتے ہیں اپنے wings کے ذریعے فلائٹ کرتے ہیں bones ہلکے ہوتے ہیں تو ہوا میں easily یہ جا سکتے ہیں یا فلائٹ کر سکتے ہیں running birds کے اندر جو ان کے wings ہوتے بہت strong نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو bones ہوتے وہ بہت بھاری ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر bone marrow present ہوتا ہے تو وہ کوکلے نہیں ہوتے hollow نہیں ہوتے because of that they cannot fly for longer time تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ running کرتے ہیں ٹھیک ہے for example آپ کے پاس flying birds کے اندر vision ہے sparrow ہے eagle ہے parrots ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ flying کرتے ہیں اور جو running birds ہیں ان میں آپ کے پاس جو ہیں hen ہیں ان میں آپ کے پاس جو ہے وہ keiwi ہیں ان میں ostrich ہے یہ وہ birds ہیں جو کہ run کرتے ہیں تو کچھ birds faster run کرتے ہیں کچھ birds fly کرتے ہیں ostrich is the biggest of the birds سب سے جو بڑا bird ہے وہ ostrich ہے اور سب سے جو چھوٹا bird ہے وہ سنٹی میٹر کا ہوتا ہے اور ostrich جو ہے وہ کئی کئی kgs کا ہوتا ہے more than 20 kgs or more than 50 kgs یا 100 kgs کے خریب بھی آپ کے پاس ostrich present ہو سکتا ہے تو ان کے sizes جو ہے وہ بہت 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 بڑے بڑے سائز ہوتے ہیں چھوٹے سائز نہیں ہوتے ostrich کے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارے پاس airs again airs کی کیا کریکٹر ہے one blooded animals ہیں body ان کی feathers سے cover ہوتی ہے ان کے جو four limbs ہوتے ہیں وہ wings میں convert ہوتے ہیں mouth میں کوئی tooth present نہیں ہوتا ٹھیک ہے bones ان کے زیادہ ترکے hollow اور light ہوتے ہیں jaws جو ان کے ہیں وہ prolong ہو جاتے ہیں لمبے ہو جاتے ہیں اور اس میں سے weak بن جاتی ہے چھونج بن جاتی ہے ان کے اندر melodious sound produce ہوتا ہے اور وہ melodious sound sernix سے produce ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے جو eggs ہوتے ہیں وہ large ہوتے ہیں اور ان کے اندر بڑا amount of your present ہوتا ہے کیونکہ ان کی young one وہی پر پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر birds جو ہے وہ flight کر سکتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ flight نہیں کر سکتے تو جو flight کر سکتے ہیں وہ flying birds کہلاتے ہیں جو flight نہیں کر سکتے وہ running birds کہلاتے ہیں example ہمارے پاس ان کی کیوی ہے ostrich ہے pigeon ہے sparrow ہے parrot ہے hummingbird ہے eagle ہے crow ہے and many more can be examples of this تو آپ سارے examples ہیں کہ وہ آپ اس میں لے سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس characters of class abs let's move to the last topic we are having is characters of mammals ٹھیک ہے پہلے ہم mammals کے جو ہے وہ ground characters پڑھ لیتے ہیں جنرل characters mammals چی کیا ہیں mammals کو ہم mammals اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے body میں memory gland present ہوتا ہے they have memory gland present in their body that's why they are known as mammals okay they are highly developed animals ہیں جتنے بھی ہم نے animals ابھی پڑھے ان سب میں سے سب سے زیادہ highly developed جو ہوتے ہیں وہ mammals ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ organized animals ہوتے ہیں بہت زیادہ organized systems ہوتی ہیں ان کی اور اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ highly developed ہیں ٹھیک ہے اپنے young one کو جو چھوٹے young one ان کے ہوتے ہیں جو newborn babies ہوتے ہیں ان کی they are normally used to feed them with their milk جو female ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے milk کی production ہوتی ہے and that milk is used for feeding the young one so کچھ time تک یہ اپنے young one کو اپنے milk سے feed کراتے ہیں until ان کے وہ اتنا independent نہ ہو جا کہ خود رہ سکے ٹھیک ہے the skin is covered with hair تو mammals کی جو skin ہوتی ہے اس پہ hair present ہوتی ہے اس پہ بال present ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے manyoe canceled hu only numoto ہوتی ہے memory gland ہوتی ہے speaker tendon ہوتی ہے curator ہوتے ہیں سی بیشیسمنٹ ہوتے ہیں اور سینٹ گلینڈ ہوتا ہے توmember 일ہ ہوتے ہیں اور اس کو سینٹ گلینڈ ہوتا ہے کیeno era named prionسی گلینڈ کیا کرتا ہے سی بیشیسمنٹ makes کی پروڈکشن کرتا ہے آئل کی پروڈکشن کرتا ہے تو سیبم پروڈیوز کرتا ہے سیبم کیا ہے آئل ہے مویسٹر ہے تو آپ کی جو سکن ہوتی ہے آپ دیکھتے ہونا کہ کبھی کبھی سکن پر آئیلی سٹرکچر آ جاتا ہے وہ جو آئیلی ٹیکسچر آپ کے سکن کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے وہ سیبیشیس گلینڈ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ آپ کی بوڈی کو مویسٹرائز رکھتا ہے اور اس کو لبریکیٹڈ رکھتا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جی اور آخر میں ہمارے پاس سینڈ گلینڈ ہے جو سینڈ ڈیلی فرفیوملی سمیل پروڈیوز کرتا ہے ہر ایک محمل جو ہتا ہے ان کا ایک اپنا پرٹیکلر پرفیوملی سمیل ہوتا ہے تو ان کے باڈی کے اندر اپنا ایک سینڈ گلینڈ پریزنٹ ہوتا ہے جو وہ پروڈیوز کرتاifier اس کے برای عٹی پاس ہمارے پاس جو ہے وہ آتی ہے اپنے حیرک کے بارے میں سنا ہوگا موسک جو ہے جو وہ پروڈیوز کرتا ہے پرفیوم میں ٹھیک ہے اس سے ہائی پولوڈی کا پرفیوم بنتا ہے ٹھیک ہے اور ہماری نبی کریم سلام کا بھی فیوریٹ پرفیوم تا موسک کا تو وہ حیرن میں سے جو ہے وہ نکلتا ہے جتنے بھی آرگنیزمز ہوتے ہیں میمالز ہوتے ہیں ان کے اپنے فرفیوم ری سمیل ہوتا ہے یہ فرفیوم ری سمیل ان کی میٹس کو اللہ کرتا ہے ان کی فیملی کو اللہ کرتا ہے کہ ان کو فالو کر سکے یا یہ اپنے میٹس کو فالو کر سکے so this is how they are will organize organisms ٹھیک ہے then comes to the جو جن کے جاؤز ہوتے ہیں upper اور lower جاؤز ہوتے ہیں so they upper and lower jaw contain various type of teeth اگر ہم انسانوں کی بات کرے تو ہمارے upper jaw میں اور lower jaw میں جو 32 teeth ہیں یہ 32 teeth جو ہیں یہ different ہے چھار کٹیگری کے ہیں ٹھیک ہے ان میں انسیزرز ہے اس میں کینائنز ہے اس میں مولرز ہے اس میں پری مولرز ہے اور یہ یاد رکھنا ہر ایک ٹیتھ جو ہے یعنی مولر پری مولر انسیزر ان کینائنز ان ہر ایک کا اپنا الگ الگ فنشن ہے کچھ ٹیرنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ گریسپن کے لئے استعمال ہوتے ہیں کچھ گرینڈنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں so different teeth are used for different purposes سارے teeth ایک purpose کے لئے استعمال نہیں ہوتے وہ different purposes کے لئے استعمال کے جاتے ہیں ٹھیک ہے they are also warm-blooded animal just like the elves elves کی طرح یہ بھی warm-blooded ہے اور ان کا body temperature بھی constant ہوتا ہے just like we are the example so our body temperature is constant okay most of the mammals give birth to their young ones majority of mammals جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے young one کو برت دیتے ہیں اور young one کہاں بنتا ہے young one جو ہے وہ مدر کی بیلی میں بنتا ہے وہاں پر اس کا production ہوتا ہے وہ گروہ کرتا ہے and then اس کی برت ہوتی ہے ٹھیک ہے so this is basically most of the mammals are doing what they are giving birth to their young ones okay ears جو ہیں کان external ہوتے ہیں تو یہ سے ہمارے کان external کان کے اندر بھی present ہوتے تمام mammals کے اندر external کان present ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا fingers کے اندر nails present ہوتے ہیں جن کے اندر fingers present ہوتی ہیں ان کے اندر nails present ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور they have two pairs up limbs یعنی دو پیر legs کے دو پیرز ہوتے ہیں اب ہمارے آن تو ایک پیر لک کا ہے ایک پیر hands کا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے four limbs جو ہیں وہ hands میں convert ہو ہو گئے ہیں بہت سارے mammals کے آپ دیکھو گے کہ ان کے four and hand limbs دونوں present ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے تین subgroups بھی ہے mammals کے تین subgroups ہیں egg lang mammals pouched mammals اور placental mammals تین ٹائپ کے mammals ہمارے پاس پہلے کو ہم کہتے ہیں egg lang mammal دوسرے کو ہم کہتے ہیں pouched mammal اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں placental mammal تو یہ تین ٹائپ کے ہمارے پاس mammals کی groups ہے again ان کے characters کو دیکھیں پہلا character ہے کین میں memory gland present ہوتا ہے دوسرا یہ highly developed animals ہے تیسرا یہ اپنے young one کو اپنے milk سے feed کراتے چوتھا ان کے skin کے اوپر hairs present ہوتے پانچھوہ memory gland کے ساتھ ساتھ ان میں sweet gland شبیسیس gland اور scent gland بھی present ہوتا ہے پانچھوہ دونوں jaws کے اندر teeth present ہوتے ہیں جو کہ ویریس ٹائپ کے ہوتے ہیں چھتا یہ warm blooded animals ہیں اپنی ball time جو کو cast chan ڈ رکھتے ہیں ساتھ وہاں mammals اپنے young ones کو birth دیتے ہیں آٹھ وہاں یہ external ears رکھتے ہیں سب میں external ears present ہوتی ہیں maximum کی کے اور نوہ fingers کے اندر nails present ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے fingers کے اندر nails present ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اس کے علاوہ ان میں دو پیر the limbs present ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں انسانوں کے اندر ایک پیر legs کا اور ایک پیر hands کا present ہوتا ہے ٹھیک ہے تین گروپ سے ان کے تین سب گروپ سے ایک کون کہتے ہیں egg lang mammal دوسرے کون کہتے ہیں pouched mammal اور تیسرے کون کہتے ہیں placental mammal so let's discuss the egg lang pouched mammal and placental mammal ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس ہے egg lang mammals egg lang mammal جیسے نام ظاہر کر رہا ہے کہ یہ mammals کیا کرتے ہیں eggs لے کرتے ہیں تو reptiles کی طرح یہ eggs لے کرتے ہیں اور mammals کی طرح ان کے اندر memory gland present ہوتا ہے تو چونکہ یہ اپنے young one کو اپنے ملک سے feed کراتے ہیں اس لئے ہم ان کو mammals کے کتے گریمہ رکھتے ہیں otherwise یہ جو animals ہیں یہ جو mammals ہیں یہ connecting link ہے between the reptiles and the mammals کیوں 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 eggs لے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا mammals کیوں ہیں کیوں کیوں کہ ان میں memory gland present ہوتے ہیں تو ہم ان کو memory mammals میں کیوں رکھتے ہیں ہم ان کو mammals میں اس لئے رکھتے ہیں کہ اس کے body کے اوپر hairs present ہوتی ہیں ٹھیک ہے spines like hairs like structures present ہوتے ہیں دوسرا یہ اپنے young one کو اپنے milk سے feed کراتے ہیں but this is the link between the mammals and the reptiles reptiles اور mammals کے ذرمینic links بناتا ہے duck bird platypus ہے spiny anteater ہے یہ دونوں جو ہے یہ animals جو ہے platypus اور spiny anteater یہ دونوں egg length mammals یہ eggs لے کرتے ہیں اور پھر اپنے young one کو یہ کیا کرتے ہیں اپنے young one کو یہ اپنے milk سے feed کراتے ہیں تو ڈی زردہ egg length mammals the second group we are having is pouched mammals جیسے نام ظاہر کر رہا ہے pouch تو ان کے جو value ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے جو pet ہوتا ہے اس سے باہر کے سائیڈ پہ ایک pouch بن جاتا ہے ٹھیک ہے and ان کے جو young one ہوتے ہیں اپنے young one کو جب یہ premature form میں birth دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنے ان young ones کو اس belly کے pouch کے اندر رکھتے ہیں until and unless کے وہ strong ہو جائے اور independent ہو جائے تو جب تک وہ strong and independent نہیں ہوئے ہوتے تب تک یہ pouch mammal جو ہے یا اپنے young one کو اسی belly کے pouch میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو کو harm نہ کر سکے کہ نقصان نہ پہنچا سکے ٹھیک ہے اور اپنے young one کو اسی belly کے اندر اپنے milk سے feed کر آ رہے ہوتے ہیں example میں ہمارے پاس اس کے kangaroo ہے اور koila bear ہے ٹھیک ہے kangaroo آپ کو پتا ہے کہ یہ اسٹریلیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے koila bear جو ہے یہ نیوزلینڈ میں اور اسٹریلیا میں ان کے species جو ہے وہ موجود ہیں وہاں پر یہ پایا جاتے ہیں تو یہ دونوں pouch میں ملے اپنے young one کو اپنے pouch کے اندر رکھتے ہیں وہی پر ان کو milk سے feed کر آتے ہیں اور جب وہ اس لائق ہو جائے کہ وہ strong and independent ہو جائے تو پھر وہ پاوچ سے باہر نکلتے ہیں and after that they do whatever the activity they want to do so unclean they are not become they are not independent they will remain inside the belly and inside that pouch اس پاوچ کے اندر رہیں گے یہ ٹھیک ہے تو اس لائے یہ اپنے young one کا care کرتے ہیں with that pouch third one we are having is another pouch pouch memel okay اس کو ذرا change کر لے یہ pouch memel نہیں ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے placental memel ہے یہ نام غلط آیا ہے ٹھیک ہے placental memel play central ٹھیک ہے یہ placental memels ہیں تو placental memels جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ develop memels ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ develop memel جو ہمارے پاس ہے وہ placental memel ہے placental memels کو ہم placental memels اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کے جو young ones ہیں وہ completely mother کے belly کے اندر develop ہو رہے ہوتے ہیں تو تقریباً seven to eight months کے اندر جو time period ہوتا ہے ٹھیک سے six سے لے کر ten month تک ہے time period ہوتا ہے اس time period کے اندر یہ belly کے اندر develop ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور completely develop ہونے کے بعد اس کی برت ہوتی ہیں تو جب تک اس کی برت نہیں ہوئی ہوتی یہ organism mother کے belly کے اندر جب رہتا ہے تو mother اور اس بچے کے درمائن ایک connection بن جاتا ہے that connection is known as placenta اور اس placenta کے جارے کیا ہوتا ہے کہ mother جو کچھ کھا رہی ہوتی ہے وہ as it is جو ہے وہ young one جا کے بیبی ہوتا ہے اس کو مل رہا ہوتا ہے اور بیبی کی development ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی کیا کر رہا ہے دیکھیں اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں کہ ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا develop ہو رہا ہے لیکن اللہ نے پھر بھی اس کے result کا انتظام کیسے کیا رہا ہے کہ اس کی ماں جو کچھ کھا رہی ہے وہ اس is known as placenta so because of the placenta president then ان کو ہم کیا کہتے ہیں placental mammals کہتے ہیں برت سے پہلے یہ placenta کے ذریعے اپنے جنگوں ان کو فیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب برت ہو جاتی ہے تو برت ہونے کے بعد mother اپنے milk سے ان کو فیٹ کر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے and as i told you earlier as well that these animals these mammals are the highest developed mammals ٹھیک ہے for example cow goat man elephant dolphin ٹھیک ہے well یہ جتنے بھی ہے چیمپینزیز منکیز جب جتنے بھی highly developed mammals ہینا وہ سارے placental mammals کے کٹیگری میں آتے ہیں تو placental mammals جو ہے یہ آپ یہ کہہ لو کہ mammals کے اندر جو سب سے زیادہ highly developed group ہے وہ placental mammal کا ہے placenta کیا ہے ایک organ ہے جو کہ mother اور baby کے ذرے میں connection بناتا ہے before the birth تو mother اس placenta کے ذرے اپنے young one کو فیٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب برت ہو جائے تو اس کے بعد mother اس کو اپنے milk سے فیٹ کر رہی ہوتی ہے تو example ہمارے پاس cow ہے goat ہے man ہے elephant ہے اور بہت سارے جو ہے ہمارے پاس mammals کی examples ہیں آپ وہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس chapter number eight اب اس کے اندر ہمارے پاس ایک اور کڑھ ٹ Haw hingی ہیں جو کہ ہم ملوہ چیزس کریں گے فنگس sorry فاuna and flora کے باعے میں topic ہے ہیں we'll will discuss that later ڈیچے کہ یہاں پہ ہم نے ٹاپکس کو disqus کیا انشاءاللہ tem xco xкеoc we will discuss something uh regarding the fauna and flora and we'll discuss the different type of flora and fauna that is present in pakistán as well so till then take care and lo studies